میں نے بہت تماشا کیا جی لیکن میں نے سنبھال لیا تھا اسے کہا سنبھال لیا تھا کتنی باتیں سنائی تھی کتنی انسلٹ کی تھی اس نے خالہ ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اور وہ اعتجاج بھی نہ کریں آپ پلٹا انہی کو الزام دے رہی ہیں ذرا سوچئے ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کی شادی کروا رہی ہیں تو تم اتنا ایشو کیوں بنا رہے ہو کیا مرد دوسری شادیاں نہیں کرتے کرتے تاریخ گواہ ہے کہ مرد نے ہمیشہ عورت کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے یہ حق انہیں اللہ نے دیا ہے کون سب شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں اچھا اگر اپنا کام آیا تو شریعت یاد آگی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر دوسری شادی کرو تو دونوں بیویوں کے برابر حکوم دو اور اگر ایسا نہیں کر پاؤ گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا یہاں تو الٹا بھابی کو سزا مل رہی ہے افتان حساب مجھے دینا ہے نا that's my problem تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ کل سے بھابی کو میں جس عذیت میں دیکھ رہا ہوں وہ میں سبرداشت نہیں ہو رہا تم یہ سب کچھ ممی کے کہنے پر کر رہے ہو نا انہیں سزا دے رہے ہو نا یہ پٹیاں تمہیں یقیناً تمہاری بیوی پڑھاتی ہوگی چلو کسی نے تو اسے میری بیوی مانا تم نے اپنی منمانی کرنی تھی کر لی نا اب اس معاملے سے دور رکھو اپنے آپ کو میری بیٹی کا گھر بس رہا ہے اسے اجارنے کی کوشش مت کرو خالب میری بات کو سمجھے میں اس شادی کے خلاف سب اس لیے ہوں کہ اگر آپ نے یہ شادی کروا دی تو اس گھر کا سکون برباد ہو جائے گا بھائی میری بیٹی سے شادی کر کر کیوں اس گھر کا سکون اور چین برباد ہوگا تم ہر بات پر مجھے اور میری بیٹی کو بدوائیں دینا کیوں شروع ہو جاتے ہو افان شادی میں کر رہا ہوں نا کونسیکوینسز میں میں ہی بھک دوں گا تم پلیز اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھو بس ٹھیک ہے شریعت پھر بعد میں بھو گھت تھا لیکن روتے ہوئے میرے پاس مت آنا دیکھو شریعت یہ تمہیں بڑھکانے کی کوشش کر رہا ہے تم اس کی باتوں میں مت آنا